ہیلو فرنڈز ہم آئے ہیں کچھ نئے انڈو اسلامی کلچر کے کوشنز کے ساتھ جو کی علی گڑھ کے انٹرنس اگزاؤنس میں جیسے کی الیونتھ انٹرنس ڈپلومہ انٹرنس اور بی اے انٹرنس میں پوچھے گئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ کوشنز آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوں گے تو آئیے ان کوشنز کو دیکھتے ہیں ترجمان القرآن کی تفسیر ہے یا کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں قرآن کا ایکسپلانیشن ہے تو یہ کس نے لکھی تھی یہ کتاب قرآن کی بہت سی تفسیر ہے پوپلر اس میں سے ایک ترجمان القرآن بھی ہے آپشنز ہیں سرسید آپشن بی شبلی نمانی آپشن سی ابوالکلام آزاد آپشن ڈی ابوالعالمہدودی تو اس کا صحیح جواب ہے کہ ترجمان القرآن کو ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا نیکس کوشن ہے تبلیغی جماعت وہ جماعت ہے جو کہ لوگوں کے اندر دین کی بیسک نولیج دینے کا کام کرتی ہے تو یہ سن انیس سو بیس میں یعنی year 1920 میں فارم کی گئی تھی نیکس کوشن ہے where did بابر establish his first kingdom کہ بابر نے اپنا پہلا راج کہاں پر بنایا تھا تو اس کا اپشن ہے تہران بی دمشق سی کابل ڈی ہندوستان تو اس نے اپنا پہلا راج بابر نے کابل میں بنایا تھا نیکس کوشن ہے رضیہ سلطانہ کس کی بیٹی تھی فیروشاہ یا غیاس الدین طغلق یا کنگ بلبن یا کنگ التمش تو اس کا صحیح جواب ہے کہ یہ کنگ التمش کی بیٹی تھی اب یہ سب جو نام ہے اس میں فیروشاہ کے یا غیاس الدین طغلق کے یا بلبن کے یا التمش کے ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی بہت information ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کی انڈو سلامک میں ان کی کیا importance ہے نیکس کوشن ہے ہندوستان کا پہلا سلیو ونش کا راجہ کون تھا غلام ونش کا راجہ کون تھا options ہیں بلبن یا التمش یا نصیر الدین یا قطب الدین ایبق جس کا صحیح جواب ہے کہ قطب الدین ایبق جو ہے وہ غلام ونش کے پہلے راجہ تھے نیکس کوشن ہے دارہ شکوہ دارہ شکوہ کس کا بھائی تھا options جلال الدین اکبر option بی جلال الدین خلجی option سی اورنگزیب علمغیر option ڈی شاہ جہاں تو اس کا صحیح جواب ہے کہ یہ اورنگزیب علمغیر کے بھائی تھے نیکس کوشن ہے بابر بلانگزیب علمغیر کے بھائی تھے بابر کس ونش سے تعلق رکھتا ہے options ہیں ہاشمائٹس option بی آٹومن option سی تمورید option ڈی اباسید تو اس کا صحیح جواب ہے کہ تمورید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں نیکس کوشن in پرشین the صوفی سینٹر is known as فارسی لینگویج میں صوفی ادارے کو صوفی انسٹیوشن کو کیا کہا جاتا ہے options ہیں تکیہ option بی ربات option سی خانکہ option ڈی زاویہ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ فارسی میں صوفی ادارے کو خانکہ کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے where was نواب محسن الملک born محسن الملک جن کے نام پہ علیگرد مسلم انیورسٹی کے اندر ایک ہال بھی ہے تو یہ کہاں پیدا ہوئے تھے اس کا صحیح جواب ہے کہ اٹاوہ شہر میں پیدا ہوئے تھے next question in which year سر سید died سر سید کا انتقال کس سال ہوا تو اس کا صحیح جواب ہے 27th March 1898 اگلا سوال what is the date of birth of سر سید احمد خان سر سید احمد خان کی پیدائش کس دن ہوئی تھی تو اس کا صحیح جواب ہے ستر اکٹوبر کو next question when was the book آسارو سنادید printed for the first time آسارو سنادید ایک مشہور کتاب ہے جو کہ اسے سر سید احمد خان نے لکھا تھا تو یہ پہلی بار کب چھپی تھی تو اس کا صحیح جواب ہے year 1847 میں next question who is the founder of تحریک خلافت تحریک خلافت کے founder کون ہے options ہیں اللامہ شبلی نومانی مولانا ابو القلام آزاد یا مولانا قاسم نانتوی یا مولانا محمد علی جوہر یہ چاروں personalities بھی انڈوسلامی کلچر کے لحاظ سے important ہیں آپ کو ان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت information ہونی چاہیے تو تحریک خلافت کے founder جو ہیں وہ مولانا محمد علی جوہر ہیں next question who was the author of the book reconstruction of Islamic thought یہ بھی ایک important کتاب ہے انڈوسلامی کلچر میں اور اس کے رائٹر بھی بہت important person ہے option اس میں دیئے ہوئے ہیں سر سید احمد خان یا مولانا شبلی یا محمد اقبال یا مولانا آزاد تو اس کا صحیح جواب ہے کہ محمد اقبال نے اس کو لکھا تھا اگلا سوال ہے دارالعلوم دیوبند was found in دارالعلوم دیوبند کب found کیا گیا کب اس کی establishment ہوئی تو اس کا صحیح جواب ہے year 1865 اگلا سوال تفہیم القرآن was written by ترجمان القرآن کی طرح یہ بھی ایک تفسیر ہے قرآن کی explanation ہے قرآن کا جس کو کس نے لکھا تھا options ہیں مولانا ابو الکلام آزاد مولانا علامہ شبلی نومانی سید سلیمان ندوی یا سید ابو الالہ مہدودی تو اس کا صحیح جواب ہے کہ سید ابو الالہ مہدودی نے اس کو لکھا تھا اگلا سوال ہے بابری موسک was built in بابری مسجد کس سن میں بنائی گئی تو اس کا صحیح جواب ہے year 1527 next question حیات شبلی was written by حیات شبلی کو کس نے لکھا تھا options ہیں سید سلاہ الدین عبد الرحمن یا سلیمان ندوی یا ابو الحسن علی ندوی تو اس کا صحیح جواب ہے کہ سلیمان ندوی صاحب نے اس کو لکھا تھا next question is شیر شاہ died while fighting in شیر شاہ کی موت کس جنگ میں ہوئی options ہیں چوسہ option بی کلنگا سی کلنجر تو اس کا صحیح جواب ہے کہ شیر شاہ کی موت کلنجر کے battle میں ہوئی تھی تو دوستوں یہ کچھ انڈو اسلامی کلچر جو کی پریویس اگزامز میں پوچھے کہے تھے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے ویڈیوز ٹائم لی ملتے رہے اور مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کن ٹاپکس پر ویڈیوز چاہیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ الیگر میں 11 کے mathematical portion کے جو questions ہیں ان کو بھی ویڈیو بنایا جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پر ویڈیو بنایا جائے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن